سواغت ہے آپ کا میں نشانت پردہست ہوں شروعات کرتے ہیں اس وقت کی اہم خبروں کے ساتھ آج وشو یوگ دیوز ہے ہری دوار میں پتنگ جلی یوگ پیٹھ میں بابا رام دیو نے یواؤں اور بچوں کے ساتھ یوگ کیا ساتھی بابا رام دیو نے یوگ کس طرح سے کریں اس کا منطر بھی دیا بابا رام دیو کے ساتھ یوگ کر رہے یواؤں نے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا کورونا کال میں رام دیو نے اپنے اپنے گھروں میں یوگ کرنے کی اپیل بھی کی سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ ساتھ یوگ کا بھیاست کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ ان تصوروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اتراکھنڈ کے سی ایم تریویندر سنگھ راوت سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے آج سارجنک ستھالوں کا پریوگ نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سے ہال میں کس طرح سے وہ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے تریویندر سنگھ راوت اتراکھنڈ کے مکہ منتری اس وقت یوگ کرتے ہوئے یوگ دیوست کے اس خاص موقع پر سندیش دیتے ہوئے کہ یوگ سے کس طرح سے آپ نیروگی رہ سکتے ہیں کس طرح سے آپ یوگ کا ابھیاس کر سکتے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے آپ کس طرح سے یوگ کے ذریعے شریر کو سوستر رکھ سکتے ہیں تو آج وش و یوگ دیوست ہے اور اس خاص موقع پر گھر پر ہی رہ کر یوگ کرنے کی صلاح دی جا رہی ہے کیونکہ کورونا کا سنکرمنت جس طرح سے پاؤں پسار رہا ہے اتراکھنڈ بھی اس کی ضد میں ہے ایسے میں مکہ منتری خود یہ صلاح دے رہے ہیں کہ آپ گھر پر ہی رہ کر یوگ کا بھیاس کریں ایک بڑا سا ہال آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ منتری خود یہاں پر یوگ کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ان تفصیلوں میں اتراکھنڈ کے مکہ منتری سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کورونا کے سنکرمنت سے پورا دیش لڑ رہا ہے ایسے میں یوگ کا بھیاس بھی ضروری ہے ایکیس جون ہے آج اور ایکیس جون کو وش یوگ دیوست بنایا جاتا ہے اور اس خاص موقع پر مکہ منتری خود یوگ کرتے ہوئے آپ ان تصویروں میں ان کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر کورونا کو ہرانا ہے اور ریسپریٹری سسٹم کو درست رکھنا ہے تو آپ یوگ کا بھیاس کر سکتے ہیں انولوم ویلوم کا پریوک کر سکتے ہیں تمام آسنوں کا پریوک کر سکتے ہیں لیکن اوچت گرو کی سلاح کے ساتھ ہی کریں کون کون سے یوگ آپ کے لئے بہتر ہیں مشورہ یہی ہے آپ کو کہ آپ کٹھن یوگ کا بھیاس کسی نپون گرو کے ساتھ ہی کریں انولوم ویلوم کا بھی آپ پریوک کر سکتے ہیں تمام سوشل سائٹس پر بھی بہتر طریقے سے سمجھایا گیا ہے اور ویشو پورا انتراشتری یوگ دیوس منا رہا ہے اور پورا ویشو میں اس وقت پوری دنیا یوگ کے فائدے بھی جان رہی ہے تو ظاہر ہے آج کا یوگ بہت مہتپورن ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ موکر منتری خود موجود ہیں تریویندر سنگھ راوت پچھلے دنوں ان کے سواست پر بھی پروہاو پڑا تھا اور وہ کورنٹین تھے لیکن اب سوست دیکھ رہے ہیں اور یوگ کا بھیاس کر رہے ہیں ظاہر ہے یوگ کا پروہاو آپ کے شریع پر بہت زیادہ پڑتا ہے دہردون سے یہ تصویریں ہمیں مل رہی ہیں جہاں پر سیم تریویندر خود یوگ کر رہے ہیں آپ کے ٹیلیویزن سکرنگ پر نیوز اسٹیٹ کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہاڑ سماچار میں تریویندر سنگھ راوت یوگ کا بھیاس کرتے ہوئے تمام آسنوں کا پریوگ کرتے ہوئے پرانایام اور انلوم ویلوم کا بھی آپ یوگ کے ذریعے پریوگ کر سکتے ہیں دیکھیں سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے قریب ایک سے دوسرے کی دوری چار سے پانچ میٹر کی ہے اور یہ دوری رکھنی ضروری بھی ہے کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کورونا کا سنکرمن نہ ہو اور کورونا کو ہرائے جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یوگا بھیاس تو کریں لیکن سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی خیال رکھیں دوگج کی دوری بہت ضروری کورونا کے سنکرمن سے بچنے کے لیے یوگ کا بھیاس کریں اور گھر پر ہی رہ کر آپ یوگ کر سکتے ہیں اور سب سے بہتر آسن مانا جاتا ہے کپال بھاتی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت خود موکی منتری کپال بھاتی کا پریوک کر رہے ہیں اور اس آسن سے آپ نیروگ رہ سکتے ہیں سوشل تندر کو درست رکھنا ضروری ہے کورونا کے اس مہا سنکٹکال میں اور اس لیے یوگ کا بھیاس آپ گھر پر ہی رہ کر کریں کیونکہ اگر آپ گھر پر رہ کر کریں گے تو سنکرمن کا خطرہ کم سے کم ہوگا اور یوگ کا بھیاس ضروری ہے تاکہ آپ کے ایمیون سسٹم کو درست کیا جا سکے آپ کی جو پرتلودھک شمتہ ہے شریر کی وہ بڑھے تریوندر سنگھ راوت خود تمام سٹاف وہاں موجود ہیں تمام لوگ وہاں موجود ہیں موکی منتری کے ساتھ ایک بڑا سا ہال جس میں خود سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے یوگ کا ابھیاس کر رہے ہیں کپال بھاتی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں انولوم ویلوم کرتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں موکی منتری سوشل ڈسٹنسنگ ضروری ہے کورونا کے اس کال میں اس لیے ایک بڑے سا ہال میں ہی موکی منتری خود یہاں پر یوگ کر رہے ہیں اور پردان منتری موڈی نے بھی وشو یوگ دیوست پر دیشواسیوں کو سمبوزت کیا ہے کورونا کال میں یوگ کو اپنی فیملی کے ساتھ کرنے کی بات بھی کہی ہے دیکھئے انتر راشتری یوگ دیوست کا یہ دین ایک پرکار سے ایک جڑتہ کا دین ہے یہ یہ وشو بندوتو کے سندیش کا دین ہے یہ ونیس و بھیومنیس کا دین ہے جو ہمیں جوڑے ساتھ لائے وہی تو یوگ ہے جو دونیوں کو ختم کرے وہی تو یوگ ہے کورونا کے اس سنکٹ کے دوران دنیا بھر کے لوگوں کا مائی لائیف مائی یوگا ویڈیو بلاگنگ کمپیٹیشن میں حصہ لینا اس بات کو دکھاتا ہے کہ یوگ کے پرتی اُتصہ کتنا بڑھ رہا ہے کتنا بیاپک ہے ساتھیوں اس سال انتر راشتریہ یوگ دیوست کی تھیم یوگا ایٹھ ہوم اینڈ یوگا ویڈ فیمیلی یہ تیہ ہوئی ہے آج ہم سب سامو ہی کارکموں سے دور رہ کر گھر میں ہی اپنے پریوار کے ساتھ مل کر یوگ کر رہے ہیں بچے ہو بڑے ہو یوہ ہو پریوار کے بجر ہو سبھی جب ایک ساتھ یوگ کے مادم سے جڑتے ہیں تو پورے گھر میں ایک اُرزیاں کا سنچار ہوتا ہے اور اس لیے اس بار کا یوگ دیوست اگر میں دوسرے سبدوں میں کہوں تو یہ بھاواتمک یوگ کا بھی دین ہے ہماری فیمیلی بانڈنگ کو بھی بڑھانے کا دین ہے ساتھیوں کورونا پینڈیمک کے کارن آج دنیا یوگ کی جرورت کو پہلے سے بھی ادھگ گمبیرتہ سے محسوس کر رہی ہے تو پردان منتری نے سندیج دیا ہے کہ یوگ کے کیا کیا فائدے گنایا ہیں انہوں نے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھنا بہت مہترپورن ہے آپ کے لیے برحباری میں کس طرح سے آئی ٹی بی پی کے جوان یوگ کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں آپ ان تصویروں میں دیکھئے مستقہ آسنگ کا پریوگ کر رہے ہیں یہ جوان اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے ایک دوسرے سے کافی دور بیٹھے ہیں برف ہی برف ہے چاروں طرف اور اسی پرستتی میں ان جوانوں کو بارڈر کی سرکشہ کرنی ہوتی ہے آئی ٹی بی پی کے یہ جوان ہیں اور اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے یوگ کا اب بھیاس کر رہے ہیں دو تصویریں آپ کے ٹیلی ویزن سکرنگ پر اس وقت ایک طرف موکہ منتری خود سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے موکہ منتری تیوندر سنگ راوت یوگ کا ابھیاس کر رہے ہیں اور دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جوان بہت بہت کٹھن پرستتی میں یوگ کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں یہاں پر مائنس میں ٹیمپریچر ہے لیکن یہاں پر اس ستھل کر دینے والے تاپمان میں بھی یوگ کا بارڈر کے سرکشاہ نہایت ہی ضروری ہے خاص کر کے چین ویواد کے بڑھنے کے بعد آئی ٹی وی پی کے جوانوں پر سب سے زیادہ بوجھ ہے اس وقت ہے الگ الگ تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بابا رام دیو بالکرشن کے ساتھ منچ ساجہ کرتے ہوئے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے وشوی یوگ دیوست کے موقع پر تمام یوہ بچے اس منچ پر موجود ہیں جہاں پر بابا یوگ سکھا رہے ہیں بابا رام دیو لگاتار لوگوں کو بتا رہے ہیں یوگ کے فائدے دوسری تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے تھے تریوین سنگ راوت بھی بڑے سے ہال میں سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے تمام لوگوں کے ساتھ موجود تھے جہاں پر یوگ کا بھیاز تین الگ الگ تصویروں کے ذریعے بھی دیکھ لیجئے آئی ٹی بی پی کے جوان برف سے جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہوگی دیکھئے ان تصویروں میں برف ہی برف نظر آ رہا ہے اور آئی ٹی بی پی کے جوان اسی بیچ میں یوگ کا آسن کر رہے ہیں موکی منتری خود موجود ہیں ایک ہال میں اور یہاں پر دہادون کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیدھی تصویریں آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر جہاں پر گھر میں رہ کر ہی یوگ کا آبھیاس کر رہے ہیں موکی منتری ان کے ساتھ تمام سٹاف موجود ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے چار الگ لگ تصویروں کے ذریعے بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہر طرف یوگ اور یوگ صرف اس لیے کیونکہ انتراشتری یوگ دیوست ہے 21 جون ہے آج اور وش و بھر میں چھٹا انتراشتری یوگ دیوست منایا جا رہا ہے ایسے میں بہت مہترپورن ہو جاتا ہے یوگ دیوست بھارت میں منایا جانا اور اس لیے بھارت کے کونے کونے میں بے شک اس وقت کورونا کا سنکرمن پھیلا ہوا ہے لیکن لوگ یوگ آبھیاس کے ذریعے سوشل تندر کو درست کر رہے ہیں رسپریٹری سسٹم کو درست کر رہے ہیں اور پرتیدودھک شمتہ کو کیسے بڑھایا جائے یوگ کے ذریعے کیسے آپ تندرست رہ سکتے ہیں یہ تمام آسن آپ کے کام آ سکتے ہیں اس لیے گھر پر ہی رہ کر یوگ کا ابھیاس کریں الگ الگ جگہوں پر اپنے اپنے تریقے سے لوگ یوگ کا ابھیاس کر رہے ہیں مکہ منتری تریویندر سنگھ راوت بھی یہاں موجود ہیں ایک بڑا سا ہال آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہال میں کئی لوگ موجود ہیں جو ظاہر طور پر مکہ منتری کے ہی سٹاف ہے اور ان سٹاف اور نیتاؤں کے ساتھ مکہ منتری یوگ دیوس کے خاص موقع پر لوگوں کو سندیش دیتے ہوئے کہ کورونا کے اس مہا سنکٹکال میں آپ کیسے سوست رہیں نیروگی رہیں اور یوگ کا آپ کس طرح سے پریوک کریں یوگ کسی جاتی دھرم سے بندھا ہوا نہیں ہے اس لیے آپ اگر نیروگی اور سوست رہنا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے طریقے سے یوگ کا کر سکتے ہیں بھاگ دے دورتے جیونکال میں آپ یوگ کے پریوگ سے اپنے مستشک کو شانت رکھ سکتے ہیں اور اس لیے ضروری ہے آپ کے لیے کہ یوگ کا آپ ابھیاس کریں مکہ منتری بھی یہی سندیش دے رہے ہیں دہیادون سے یہ تصویریں ہمیں مل رہی ہیں جہاں پر مکہ منتری یوگ کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ترمین زنگدعوت موجود ہیں ان کے ساتھ اس ہال میں کئی لوگ موجود ہیں لیکن سوشل ڈسٹنسنگ کا خاص پالن کیا جا رہا ہے چاہے سنت ہوں مہاتمہ ہوں تمام لوگ ہوں سبھی یوگ کے فائدے کو جانتے ہیں اور الگ الگ منچوں کے ذریعے لوگ یوگ کا بھیاس کر رہے ہیں اسے کسی جاتی دھرم کے ساتھ نہیں باندھا جا سکتا اور ظاہر ہے اس لیے کئی مسلم دیشوں نے بھی یوگ کا سمرتھن کیا تھا اور اسی یوگ کے سمرتھن کی وجہ سے وشو یوگ دیوش دیوش کے شروعات ہو گئی چھٹھا انتراشتری یوگ دیوش آج پورا دیش پوری دنیا منا رہے آچارے بالکرشن کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوگا بھیاس کرتے ہوئے بابا رام دیو کے ساتھ منچ سانجھا کرتے ہوئے تمام لوگ موجود ہیں اس منچ پر جہاں پر یوگ کرتے ہوئے رام دیو دیکھے جا سکتے ہیں اور جیون میں پرشارت کرو خود سکھی رہو اوروں کو سکھ بانٹھو سوری گرہ میں لگنے والے سوتک کے چلتے اترا کھنڈ کے سبھی مندر کے کپاٹ کل شام کو ہی بند کر دیے گئے تھے گنگو تری امنوتری دھام کے کپاٹ سات بج کر تیس منٹ پر پوجہ ارچنا کے بعد بند کر دیے گئے دوپہر بعد اب دونوں دھاموں کے کپاٹ دو بارہ ودہ ودہان کے ساتھ پویتر کرنے کے بعد کھولے جائیں گے سوری گرہنہ آج صبح نو بچ کر پندرہ منٹ سے دوپہر تین بچ کر چار منٹ تک رہے گا گرہن کال میں تمام طرح کی باتیں کہی جاتی ہے آپ اس کا ضرور دھیان رکھیں جو دشیوں کی مانے تو وکرن کا پروہ ہوتا ہے جس کا دھیان رکھنا ضروری ہے گرہن کال سماپت ہونے کے بعد گنگیوتری یمنوتری دھام میں ماں گنگا اور یمنہ کی مورتیوں کو سنان ابشک کے بعد سوچار روپ سے پوجہ آرچنا اس کی کی جائے گی اس بارک کا سوری گرہن آٹھ راشیوں پر برا پروہ لے کر آیا ہے جو تشیوں کی مانے تو کدارنات کے کھپاڑ بھی سوتک کال کے چلتے کل شام کو ہی بند کر دیے گئے تھے جو آج دوپہر بعد شدی کرن کے پشات کھولے جائیں گے دوپہر کے بعد ہون کیا جائے گا پوجہ آرچنا اور بھوگ اور آرتی کے بعد شردھالوں کو بھگوان کدارنات کے درشن ہوں گے تو آج سال کا سب سے بڑا سوری گرہن ہے اور گرہن کا یوگ بننے کے کارن جو چوڑا منی کنکن سوری گرہن کہا جاتا ہے سے اور جوتشیوں کی انسار یہ گرہن وشیش پھلدائی اور کشت کارک ہے یہ گرہن میش میتھن اور میم راشی والوں کے لیے شب باقی راشی والوں کے لیے اشب سنکیت لے کر آیا ہے جوتشیوں کی مانے تو سوری گرہن ہریدوار میں 10 بج کر 23 منٹ پر اور پردیش میں 9 بج کر 17 منٹ کے آس پاس شروع ہوگا اترا کھن میں کورونا کا پرکوب تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے کی بات کریں تو 124 نئے معاملے سامنے آ چکے ہیں سواصل محکمے میں اس سے ہر کم مچا ہوا ہے کیسے اسے سنکرمن کال سے اپنے آپ کو بچائے جا سکے پردیش میں کورونا مریضوں گھر بھی جا چکے ہیں پردیش میں کورونا سے موت کا آخرہ 27 تک پہنچ گیا ہے شنیوار کو حلدوانی میں 66 سال کی محلہ کی وجہ سے موت ہو گئی محلہ علمورہ کی رہنے والی تھی سوشلہ تیواری اسپتال میں بھرتی کریا گیا تھا پندر تاریخ کو محلہ پانچ نئی تال پانچ اتر کاشی تین ہی دوار میں چار مریض کورونا سے سنکھمت ہو گئے اترہ کھن میں کورونا کا پرکوپ کم نہیں ہو رہا ہے اس لئے باغش ور ڈی ایم نے 55 لاکھ 47 870 روپے کی دھنداشی منظور کی ہے 30 لاکھ کی دھنداشی آبدہ موچن اور ایڈوانس لائی سپورٹ سسٹم پر کھرچ کیا جائے گا کورونا کی وجہ سے اس بار کاموڑ یاترہ کو بھی ستھگت کرنا پڑ رہا ہے اترہ کھنڈ کے مقیمتری تریویندر سنگھ راوت نے حریانہ اور اتر پردیش کے مقیمتریوں سے اس بابت وستار سے چرچا کی ہے اور سی ایم تریویندر نے کاموڑ یاترہ کے سنگھ میں ویڈیو کانفرنس کے مادہم سے وستار سے وچار رنورش کیا جس کے بعد یہ نرنے لیا گیا ہے کہ کاموڑ یاترہ اس سال نہ نکالا جائے کیونکہ جس طرح سے کاموڑ یاترہ میں بھیڑ ہوتی ہے اسے کورونا کا سنکرمن اور بڑھ سکتا ہے سوشل ڈسٹنس نگ کا خیال رکھنا تھوڑا مشکل ہے کاموڑ یاترہ میں اس لیے اس بار کورونا کال میں درہ دون کے مکہ منتری نے بھی نرنے لے لیا ہے دو مکہ منتریوں سے بات چیت کر کہ یہاں پر کاموڑ یاترہ نہ نکالی جائے رہا ہے جس سے سرکشا کے بیچ سمپن کرائی جا سکے پاڑی جنپد کے جن شتروں کو کنٹینمنٹ زون گھوشت کیا گیا ہے وہاں بھی پاڑی شتروں میں بھی کنٹینمنٹ زون میں اسے شامل کیا گیا ہے اور یہاں بھی سینٹائیزیشن کا کام شروع ہو گیا ہے چین بارڈر پر اکثر ماؤنٹیننگ کرنے والے اور ٹریکنگ کے لیے گائیڈ بھی جاتے ہیں اور انہیں وہاں کے حالات کے بارے میں پوری طرح سے جانکاری ہوتے ہیں ہمارے سنبھالتہ سریندر ڈسیلا نے چمولی زلے کے جوشی مٹ شتر کے رہنے والے ماؤنٹین اور ٹریکنگ گائیڈ دینیش اونیال سے بات کی بھارت چین بورڈر پر سرگرمیاں تیج ہیں سینہ کا مومنٹ بہت زیادہ ہے میرے ساتھ دینیش اونیال جی ہیں آپ پیشے سے ٹریکر ہیں آپ ایکسپیڈیشن کو بھی لے جاتے ہیں آپ پہاڑوں کی اچھے خاصی جانکاری ہے اور جو ہائی ایلٹیٹیوٹ ایریا ہے وہاں آپ کئی بڑے گلیشیر پار کر چکے ہیں کئی ایسی پیک جن میں جانے کا لوگ سپنا رکھتے ہیں ان سبھی شیتروں میں آپ ہو کے آ چکے ہیں اونیال جی سب سے پہلے میرا ایک سوال یہ ہوگا کہ اس وقت جو گلوان گھاٹی جس سبھی بورڈرز پہ ہم ستتی دیکھ رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ بورڈرز پہ لگاتا سبھی جگہ گئے ہیں اس تیتی اگر بھارتی سینہ کی بات کی جائے تو وہاں کی اس تیتی کیا ہے ان شیتروں کی دیکھ اگر ہم اترہ خند پرپیکشم اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ہائلٹیٹیٹوٹ جو ایریا ہے ہمارا بورڈرز کا تو اگر ہم پوائنٹ آف ویو سو دیکھیں تو ہم لوگ کافی سٹرونگ پوزیشن پہ ہیں کیونکہ میں بھی ایک بار وہاں پہ اپنے فوسل سے ریلیٹیٹ کیونکہ میں نے جیولجی پہ بھی کافی ورگ آوٹ کیا ہے تو جو لفتل اور جہاں سے ہمارا بارہ ہوتی جو روٹ نکلتا ہے تو وہاں پہ پہلے تیتھی سی کے انڈر تھا تو ہم لوگ نے کافی کام کیا فوسل کے اوپر تو میں نے پرٹیکولرلی وہاں پہ چیزیں دیکھی ہے ہمارے پاس انہ لائن پرمیٹ تھا وہاں پہ وزیٹ کرنے کا تو جو بھی ہماری فوج کی پوزیشن پہ ہے تو ہم یہاں پہ کہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں اگر کچھ وار کی کچھ پوزیشن اس طرح کی سیچویشن